سپیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر سے مطالق کیس کی سمات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی سائفر کیس میں دس سرکاری گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل جاری بارڈر پر عارضی قیام گاہوں میں خوراک اور دیگر سہولیات موجود چھے نویمبر کو مزید نوہ ہزار آٹھ سو سولہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد اپنے وطن واپس لوٹ گئے چھے سو بتیس گاڑی پر مشتمل کافلے میں ایک ہزار سترہ خاندانوں کی منتقلی عمل میں لائی گئی عوام پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کی انخلاق کو مستحسن اقدام قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منفی مہم پر کان دھرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پروپگنڈے سے نقصان صرف پاکستان کا ہوگا